امز باللہ میرا شہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں دھالیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاری ایک سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام پریشانی دکتکلیفوں ختم کردے اللہ پاکہ آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو موف کردے آج جو میں آپ کے سب وزائف شیئر کرنے جا رہی ہوں الحلیم کا ہے بڑا بودبار بہت ہی نرم دل والا میرے رب کی ساتھ اس اسم کو جو بھی میرا بہن بھائی کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر صبح و شام جو ہے پانی اپنی گھر پر چھڑکائے خود بھی پیئے اپنے جہاں پر آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں پر چھڑکائے اپنی شاپ پر چھڑکائے یا اپنا جہاں پر آفیس ہے وہاں پر چھڑکائے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے خیر و برکت ہی برکت اس شخص کے اللہ پاک اطاف فرمائیں گے کاروبار میں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ یہ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی بلند اور بالا ایک پری کا عمل ہے یا حلیموں کی تصویح کرنے والی پری کا عمل ہے اور بہت ہی نرب دل پری ہے تو انشاءاللہ یہ اکیس دن کا عمل ہے تو ہو سکتا ہے سات دن میں گیار دن میں یا تین دن میں آٹھ دن میں نو دن میں یہ بری حاصل ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے نو چندی پیر والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور عشاء کے وقت آپ یہ عمل شروع کریں گے اور صرف اور صرف آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور سب سے پہلے توبہ کے دو نفل آپ پڑھیں گے نفل کے بعد آپ یہ پڑھائی شروع کریں گے توبہ کے دو نفل پڑھیں پھر آپ یہ پڑھائی شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ گیارہ گیارہ روز یا تو پھر نو روز یا پھر تین روز کے اندر اندر پڑی گئے جو ہے ہلکی ہلکی چھبی جونسی ہے آپ کو آنا شروع نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس کو کرتے وقت آپ شیشہ سامنے لازمان رکھ لیجئے گا چھوٹا سے ایک شیشہ چھے بل چینج کا لازمان رکھ لیجئے گا اگر آپ شیشہ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ پھر پانی پاس رکھ لیجئے گا اگر آپ پانی نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ویسے ہی آپ کو یہ جہاں پر آپ عمل شروع کریں وہ سفید دیوار ہو تاکہ پری کی جو شبی ہے یا پری کا جو سایہ ہے وہ آپ کو اس دیوار کے پر نظر آنے لگ جائے تو آپ جب بھی آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ اول آخر دروشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور آپ ہمیں شکرانے کے دونے پر پڑھ کے پری کیلئے دعا کرنی ہے اور اس کا سوا پری کو پہ جانا ہے نازمن ہی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے اور ایک بات یاد رکھیں گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں شرائط ازاور آپ شرائط اچھے بری کیسے اس کے ساتھ کر لیجئے گا اور آنے کا جو طریقہ ہے وہ پوچھ لیجئے گا اور نشانی کی طور پر اس کو کہہ دیجئے گا کہ کوئی چیز دے تو جب بھی آپ اس چیز کو رکھیں گے یا سیکھیں گے تو یہ پری حاضر ہو جائے گی یا پھر آپ صرف گیارہ مرتبہ تنہائی میں یا حلیموں کی ویرت کریں گے تو انشاءاللہ پری حاضر ہو جائے گی علم کو فلانے میں میری مدد کیجئے گا اللہ پاک آپ کو بھی تفیق عطا فرمائے اور ظلموں کے ہاتھ چاہیوں کے ہاتھ کبھی بھی میرے علم کو نہ جانے دیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باپ آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ کر لی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پان چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ سلم کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور موقلات دین اور ستاروں کے موقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آدل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ عصار قائم کریں گے یہ لازم ہے عصار کے مجبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپلوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم نہ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہ کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کے حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جو میرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال دکھئے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوری گاڑی ہے یا چھوری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلائیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اگر پر شرائط کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خالدار اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بیسورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ ورہو سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم انسکار دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حقدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیا لکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ